اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستان کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے حوالے سے کچھ ایمپورٹنٹ اپڈیٹ شیئر کریں گے اور خاص طور پر اکثر ایڈمیشن کے طرف سے یہ پچھے جا رہا ہے کہ ہمارا ایگریگیٹ جو ہے وہ کافی کم بن رہا ہے تو کون سے کالجز میں اپلائے کریں کہاں ایڈمیشن ہونے کے چانسز ہیں اور ایسے صورتحال میں کیا سٹریٹیجی ہونے چاہیے تو اس ساری صورتحال کا آورال انیلیسس کر دیتے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جو اگر انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ جی کچھ سینٹرلائز ایڈمیشن اوپن ہوں گے پاکستان کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جیسے کہ پچھلے ایک دو سالوں میں شاید ہوتے رہے ہیں پاکستان کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں اپلائے کرنا ہوتا تھا تو اس طرح کا کوئی کام اس سال نہیں ہونے والا اس سال جو ایک سینٹرلائز ایڈمیشن اگر ہونے تھے تو وہ نمز کی طرف سے تھے جو کہ ہو چکے ہیں سٹارٹ اور اس میں اپلائے کرنے کی ڈیڈلائن جو ہے وہ چودہ دیسمبر ہے تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن نمز کے علاوہ باقی پاکستان کے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈینٹل کالجز ہیں ان میں ایڈمیشنز الگ الگ ہوں گے آپ نے کسی بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرنا ہے تو آپ کو ان کی ویب سیٹ سے آن لائن اپلائے کرنا ہوگا یا اگر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں وہ کالج تو وہاں جا کر آپ مینولی فارم سمیشن کر دیں لیکن آپ لوگ ہرگز مزید انتظار نہ کریں کافی زیادہ سٹورٹ کے طرف سے مجھے پیغامات محصول ہوئے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ سر ایڈمیشن کب اپن ہوں گے تو جو پی ایم سی کی پولیسی ہے پی ایم سی کی پولیسی کے مطابق کوئی بھی جو پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیکل اینڈینٹل کالجز ہے وہ جولائی اگست کے مہینے سے اپنے ایڈمیشنز اوپن کر سکتا ہے اور ایسے تمام سٹورٹ جن کا پاکستان میں کہیں بھی سرکاری یا پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تو آپ آٹ آف کنٹری سے ایم بی بیس کر سکتے ہیں اور پاکستان کے علاوہ کافی زیادہ کنٹریز ہیں جہاں پر ایم بی بیس کی آپشن پاکستانی سٹورٹ کے پاس آبیلیبل ہوتی ہے اور ایسے کسی بھی کنٹری میں اگر آپ نے ایم بیس کرنا ہے اور اس کی مکمل انفورمیشن اور گارڈنس کے لئے آپ کاشیف رائٹ سے رابطہ کریں کاشیف رائٹ کا سب سے بڑا مؤلفت ہے وہ یہ کہ بلکل بھی ان کے اندر کوئی کسی کسیکی دونمبری فراڈ دھوکہ دقید نہیں ہے جو کہ اکثر جو ہیں وہ ایم بی بیویس لڑک کا کام کرنے والوں لوگوں کے اندر ہوتی ہے میرا ان کے ساتھ کافی سالوں کا ریلیشن ہے اور ضبرکے کا کام کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے در کسی قسم کی دو نمبری اور لالس نہیں ہیں میرے ریفرنس کے ساتھ میری پوری گارنٹی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں یہ آپ کو مکمل انفرمیشن اور گارڈنس فراہم کریں گے ان کے دیئے کے کانٹیک نمبر پر آپ وٹس اپ کریں اور اس وقت پاکستان کے تمام پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل انڈیٹل کالجز میں ایڈمیشن تو اوپن ہیں اور ان کی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ تقریباً ڈیسیمبر کے منت میں ہی ہیں اور ہر ایک ہی ڈیفرنٹ ہے زیادہ تر جو ڈیڈ لائنز کے پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں ڈیڈ لائنز کے دیڈ لائنز چوبیس دی سمبر ہے جبکہ ڈیڈ لائنز دس جنوری ہے پنجاب کے موسٹلی جو کالجز ہیں انہوں نے اپنی ڈیڈ لائنز تو نہیں کی ہیں لیکن کچھ کی بیس دی سمبر ہے کچھ کی تیس دی سمبر بغیرہ ہے اور اسی طریقے سے جو سندھ بغیرہ میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے کہ مختلف ڈیڈ لائنز ہیں مختلف میڈیکل کالجز کی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جو پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں وہ اپنی ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ آناؤنس نہیں کرتے ہیں یا ڈیڈ لائنز بار بار ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹونج ہیں وہ اپلائے کریں اب جتنے زیادہ اپلائے کریں گے انہیں اس میڈیکل کالجز کا پروسپیکٹس پرچیز کرنا پڑے گا اس کے علاوہ انہیں جو ہے وہ اڈمیشن پروسیسنگ فیو گرہ جمع کروانی پڑے گی تو جتنا زیادہ نمبر اپلائے کریں گا اتنی ہی ان کے پاس جو ہے وہ فیز کٹھی ہوتی ہے پھر یہ کہ اس وقت کی جو سیٹویشن یہ ہے کہ میڈیکل کالجز میں تمام میڈمیشنز اوپن کیا تھا باقی رہی بات کہ آپ نے جب اپلائے کرنا ہے تو تمام کالجز میں اپلائے کرتے رہے لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سا سٹریجی کلی پلان کرنا پڑے گا کہ یہ جو دو ویڈیوز میں نے حوالہ دیا ہے اس سے آپ کو فائدہ ہی ہوگا کہ پہلے تو آپ نے اپنا خود کا اگریگیٹ کالکولیٹ کرنا ہے پاکستان کے اس وقت کے جتنے بھی میڈیکل انڈینٹل کالجز ہیں ان کا میڈ فارمولا یہی ہے جو کہ پی ایم سی میڈیکل کیا ہوا ہے جس میں میڈیکل کے مارک کی ٹین پرسن بیٹ ہے ایف ایسی کے مارک کی پورٹی پرسن بیٹ ہے جبکہ ایم ڈیکیٹ کی مارک کی فیفٹی پرسن بیٹ ہے شامل کی جائے گی اور نمز کے نمز کے انٹی تیس کی فیفٹی پرسن بیٹ ہے شامل ہوگی تو یہی میڈ فارمولا سب جگہ پر ایمیلمنٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ اپنا اگریگیٹ کالکولیٹ کریں اور اس اگریگیٹ کو آپ نے پچھلے سال کے کلوزنگ میڈ کے ساتھ کمپیر کر لینا ہے باقی اس میں تھوڑا سا پرابلم ایک یہ ضرور ہوگا کہ پچھلے سال ہر کالج کا ڈیفرنڈ میڈ فارمولا تھا کوئی اپنا خود کا ٹیسٹ لے رہا ہے کوئی انٹرویو کنڈک کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن اس سال میڈ فارمولا انٹائرلی چینج ہو چکا ہوا ہے تمام کے تمام کالجز کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹین فارٹی فیفٹی والا فارمولا ہی لگائیں گے تو پچھلے سال کے میڈ فارمولا اور اس سال کے میڈ فارمولا میں چینج ہونے سے جو پچھلے سال کا کلوزنگ میڈ ہے مختلف کالجز کا وہ اس سال کے میڈ کے ساتھ آپ کمپیر کر کرنی سکتے ہیں اس میں ظاہرہ فرق آئے گا لیکن کسی حد تک ایک جنرل آئیڈیا لینے کے لیے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو ضرور سکتا ہے باقی اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کا ایگریگیٹ اچھا ہے اور آپ لائک ایٹی فائی پرسن یا اسے زیادہ ایگریگیٹ رکھ رہے ہیں سال تو ایسے کہ اس میں آپ کو جو اچھے اور بڑے لیول کے میڈیکل انٹرینٹل کالجز ہیں ان میں ایڈمیشن کے لیے پلائے کرنا چاہیے یعنی نمز کے جتنے بھی پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کو آپ پریفر کریں اس کے علاوہ جو نمز کے علاوہ دوسرے ایم ڈیکیٹ کی بیس پرمیشن کرنے والے کالجز ہیں ان میں بھی کافی ایسے کالجز ہیں جو اچھے لیول کے ہیں بڑے میاری کالجز ہیں جن کا بڑا زبرز فیڈ بیک ہوتا ہے تو ان کالجز میں آپ پریفر کریں تو پاکستان کے ٹاپ کے میڈیکل کالجز کی بات کریں تو سی ایم ایچ ملتان اسٹیٹوٹ او میڈیکل سائنسز ہے اس کے علاوہ سی ایم ایچ بہاولپور ہے سی ایم ایچ لاہور سی ایم ایچ سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ فانڈیشن یونیویسٹو میڈیکل کالج سلامباد واہ میڈیکل کالج کوئیٹا انسٹیٹو میڈیکل سائنسز فضائیہ میڈیکل کالج ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ اس کے علاوہ باقی بھی جو نمز کے پینل میں آنے والے کالجز ہیں اور نمز کے علاوہ باقی کالجز کی بات کریں تو لاہور میں اختر سعید میڈیکل ڈینٹل کالج ایویسینا میڈیکل کالج ایف ایم ایچ کالج ایسی طرح سہندی کے سٹورنٹ آکھان میڈیکل کالج کو پرپر کر سکتے ہیں لیاقت نیشنل میڈیکل کالج ہے زیادن میڈیکل کالج بہت زبرست ہے اور اس کے علاوہ بقائی میڈیکل کالج کے پی کے میں بھی دس سے زیادہ پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں اور آزا جمیل کشنیر میں تو ایک ہی پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے وہ ہے مہی الدین اسلامی میڈیکل کالج اور بلوچستان میں بھی صرف سی ایم اچ کوئٹا یعنی کوئٹا انسٹیٹوٹ میڈیکل سائنسز کی ہی آپشن ہے اور اس کے بعد اگر ایسے میڈیکل کالجز کی بات کریں جہاں پر ان سرونز کو اپلائی کرنا چاہیے جن کا ایگریگیٹ کام ہے تو ان میں اگر ہم سب سے پہلے لاہور کی بات کریں تو ابو امارا میڈیکل اینڈل کالج لاہور ہے اس کے علاوہ کانٹینینٹل میڈیکل کالج سینٹرل پارک میڈیکل کالج آمنا حنایت میڈیکل کالج ازرا ناہید میڈیکل کالج اور پاک ریڈ کریسنٹ میڈیکل اینڈل کالج جو کے ڈسٹرٹ کسور میں بنتا ہے تو ان کالجز میں اپلائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایسے تمام سٹوڈنٹ جن کا ریلیٹیولی ایگریگیٹ کم بن رہا ہے تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ بڑے شہروں میں بھی اپلائی کرتے ہیں تو ایسے کالجز میں اپلائی کریں جن کے پچھلے سال کے میریٹس ذرا کم تھے یا ایسے کالجز جن میں سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اپلائی نہیں کرتے ہیں یا اگر آپ بڑے شہروں سے نکل کر نصبتاً چھوٹے شہروں میں موو کرتے ہیں تو ایسے کیس میں بھی آپ کی سیلیکشن کے چانسز بن جاتے ہیں کافی پنجاب کے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں سے جہاں پر میڈیکل کالجز اوپن ہوئے ہیں تو اگر آپ ان میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی سیلیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایون آپ دیکھیں کہ لودھرا میں بھی میڈیکل کالج ہے ناروبال کے اندر کالج ہے تو اس طرح بہاولپور میڈیکل اینڈینٹل کالج جو کہ بہاولپور میں ہے اس میں اپلائی کیا رہا سکتا ہے وطیم میڈیکل کالج راولپنڈی اس کے علاوہ فیصل آباد کے کالجز کی بات کریں تو انڈیپینڈنٹ میڈیکل کالج اور ابوہ میڈیکل کالج کا میرٹ اس سال کافی کم رہنے کے چانسز ہیں اس کے بعد شہردہ اسلام میڈیکل کالج لودھرا اور سیالکورٹ کے کالجز کی بات کریں تو سیالکورٹ میڈیکل کالج اور اسلام میڈیکل کالج سیالکورٹ اسلام آباد میں ال نفیس میڈیکل کالج سرگودہ میں نیازی میڈیکل اینڈینٹل کالج اور رائے میڈیکل کالج گجران والا میں ایم اسلام میڈیکل اینڈینٹل کالج جبکہ نارو وال میں سہارا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کیا جا سکتا ہے اور سہارا میڈیکل کالج ابوا میڈیکل کالج اسلام میڈیکل کالج بغیرہ اور جو پاک ریڈ کریسنٹ میڈیکل انڈینٹل کالج ہیں تو یہ کچھ ایسے میڈیکل کالجز ہیں جن کے پچھلے سال کے میریٹ جو سب سے کم تھے یعنی سیونٹی پرسنٹ کی رینجمنٹ کے میریٹس کلوز ہوئے تھے تو اس سال بھی چانسز ہیں کہ ان کے میریٹس کو بہت زیادہ نہیں رہیں گے اور پنجاب کے کالجز کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کپک اور سندھ میں بھی کافی زیادہ تعداد میں میڈیکل کالجز آفیلیبل ہیں جن میں اپلائے کیا جا سکتا ہے ظاہر اگر آپ کا پنجاب میں ایڈمیشن نہیں بن رہا یا آپ کو لگ رہا ہے کہ میریٹ بننے کے چانسز نہیں ہیں تو آپ دوسرے صوبوں کے کالجز کو ٹرائے کر سکتے ہیں جیسے کہ کپک میں تقریباً گیارہ بارہ کی پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں اپلائے کیا رہا سکتا ہے اور خاص طور پر اگر ایسے کالجز جو کہ پشاور سے ہٹ کر دوسرے شہروں میں ہیں جیسے سوات میڈیکل کالجز ہیں وہاں پر ایڈمیشن کے اپلائے کیا رہا سکتا ہے اس کے علاوہ ا آپ کو کسی اور نصفتن چھوٹے شہر میں کوئی میڈیکل کالجز ملتا ہے وہاں اپلائے ہو سکتا ہے اور سندھ کے کالجز میں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایڈمی بی اس میں تو چلے اتنا زیادہ نہیں لیکن بی ڈی ایس کے کیس میں تو کافی زیادہ ان کی نمبر آف سیٹ جائے وہ خالی رہ جاتی ہیں تو اگر کسی سٹوانٹ کا میریٹ نہ بن رہا اور وہ سندھ میں چلا جائے اور وہاں کے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل اینڈیکل کالجز میں اپلائے کر لیں تو اپلائے چانسز ہیں تو سندھ میں جیسے ہلتیبری میڈیکل کالجز کراچی ہے اس طرح یونیورسٹی ہیدر آباد ہمدرد یونیورسٹی کا جو میڈیکل کالج ہے کراچی میں انڈس میڈیکل کالج تنڈو محمد خان لیاقت کالج آف میڈیسن اینڈینٹیسٹری محمد میڈیکل کالج میر پرخان سرسید کالج آف میڈیکل سائنسز فار گلز کراچی سلمان روشن میڈیکل کالج تنڈو آدم تو یہ اس طرح کی کالجز ہیں جن میں نصبتا تھوڑے می ایڈمیشن ہونے کے چانسز ہیں باقی اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈمیشن لینے کی خاطر مطلب کس حد تک جاتے ہیں کیا آپ اپنا شہر چھوٹ سکتے ہیں کسی دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں نصبتا چھوٹے شہر میں موگ کر سکتے ہیں کیا آؤٹ آف پرویس جا سکتے ہیں پھر اس میں ایک اور بہت بڑی ایک opportunity یہ بھی ہوتی ہے جس کو بہت کم students consider کرتے ہیں کہ اگر آپ نے private sector میں جانا ہے تو اگر آپ کا میرٹ نہیں بن رہا تو آپ بی ڈی ایس کو consider کر لیں بی ڈی ایس میں آپ کی پانچ سال کی ڈگری نہیں ہے چار سال کی ہے اس میں آپ کو فی سٹوکچر میں بھی مل جاتی ہے اس میں بہت تھوڑے میریٹ کے ساتھ بھی آپ کا ڈمیشن ہو سکتا ہے اور اچھے کالج میں ہو سکتا ہے تو اگر آپ بی ڈی ایس کو consider کر لیتے ہیں اور اگر آپ کا private ڈی بھی اس میں داخلہ نہیں ہو رہا بی ڈی ایس میں آپ ڈمیشن کرتے ہیں تو ایسے کیسے میں آپ کا ایک تو تھوڑے پیسوں میں ڈگری بھی کمپلیٹ ہو جائے گی پلس یہ کہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ہی شہر میں اپنے ہی پروبنس کے کسی اچھے پرائیوٹ ڈینٹل کالج میں بی ڈی ایس کے پروگرام ایڈمیشن مل جائے اور اگر آپ کسی دوسرے پروبنس میں موک کرتے ہیں تو ایسے کیسے میں آپ کا بی ڈی ایس میں ایڈمیشن ہوئی جائے گا یعنی اگر میں اس سب کو سمبرائز کروں تو ایک تو یہ کہ آپ اپنا ٹوٹل ایگریگیٹ کلکولیٹ کریں اس کے بعد لاسٹیر کے میریٹس کے ساتھ کمپیریزن کر لیں پ اپنے پانچے ڈیفرنٹ کالجز کو شورٹ لیسٹ کرنا ہے جہاں پر آپ نے ایڈمیشن کے لئے اپلائے کرنا ہے ایڈمیشن کرنٹلی سب جگہ پر اوپن ہے اگر کچھ نے بند کر دی ہو تو وہ الگ بات ہے ادروائز یہ ہے کہ کوئی ایسا کالج نہیں ہے جو کہہے کہ ابھی ہم نے ایڈمیشن سٹارٹ نہیں کی تو ایڈمیشن اوپن ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کم از کم پانچے کالجز کو تلازمی ٹرائے کریں پھر یہ کہ بڑے شہروں میں اگ کالجز کا انتخاب کرنا پڑے گا جہاں پر کوئی نمبر اف اپلیکنٹس بہت زیادہ نہیں ہوتے جن کے لاسٹو کی میرٹس کام تھے پھر چھوٹے شہروں میں جو میڈکل کالجز ہیں ان کو آپ ٹرائے کریں پھر دوسرے صوبوں میں اگر آپ نے جانا ہے تو وہاں پر آپ کالجز میں ٹرائے کر لیں اور ایڈمیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ بیڈی ایس کی طرف موک کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کی ایڈمیشن کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اب اس سارے سیٹویش جو ہے وہ کینسل کر دی تھی اور ان کی ریجسٹریشن کینسل کر دی تھی پی ایم سی کے ساتھ جنہوں نے ڈونیشن وغیرہ چارج کی اور آؤٹ آف میرٹس کو ایڈمیشن دیئے گئے تھے لیکن اس سال پی ایم سی کی طرف سے کسی بھی قسم کی سختی نہیں کی جا رہی ہے جس کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ تمام ہی جو پرائیوٹ میڈکل کالجز ہیں تقریباً انہوں نے اپنے فی سٹرکچر میں منمانی کا اضافہ کیا ہوا ہے کوئی پندرہ لاکھ کوئی بیس لاکھ کو چارج کر رہے ہیں اور پی ایم سی جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل بھی کوئی کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کر رہی ہے تمام پرائیوٹ میڈکل کالجز کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے اور پچھلے سال تو بڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں جو ہے وہ ڈونیشن وغیرہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن اس سال کھل ہم کھلا جو ہے وہ سٹون سے ڈونیشن ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور کچھ کالجز کی طرف سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے � سیٹلمنٹ ہو چکی ہوئی ہے جن جن سٹونز کو انہوں نے ایڈمیشنز دینے ہیں ان کے ساتھ جب وہ ڈینیشن وغیرہ اور باقی معاملہ تیپ آ چکے ہیں اور اب انہوں نے اپنے مزید جو ہے وہ سٹونز کو جو ہے وہ اپلائے کرنے کی پرمیشن جو ہے وہ ختم کر دی ہوئی ہے اور آن لائن ریجسٹریشن کلوز کر دی گئی ہے تو اب یہ ساری سٹویشن آپ کے سامنے ہے اب پی ایم سی کو ریفرٹی چاہیے تو تھا کہ جس طرح پچھلے سال جو ہے وہ سختی رک کی گئی تھی کہ آپ جس طرح اب اس سال پرائیوٹ میڈیکل کالجز نے اپنا مرضی کا فیو سٹکچر چارج کر رہے ہیں تو پھر فیو سٹکچر کے اوپر کتفاہ کریں نا پھر دونیشنز وغیرہ کیوں چارج کر رہے ہیں اس سے ایسے تمام سوڈز کی حق تلفی ہو رہی ہے جو کہ میریٹ پر پورا اتر سکتے ہیں لیکن ان کو ظاہر ہے یہ دونیشنز دینے والے جو بچے ہیں پھر یہ ایڈمیشن سکیور کر لیں گے اور میریٹ پر آنے والے بچے جو ہے وہ ایڈ سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائیوٹ میڈیکل کالجز نے جو اس سال اتنا زیادہ اپنا فیو سٹکچر میں اضافہ کر لیا ہوا ہے اور اوپر سے سونے پر سو آگئی ہے جو ڈینیشنز وغیرہ کے تھرو اڈمیشنز کے جا رہے ہیں اور پی ایم سی کے طرح سے کسی کسی کا کوئی چیکن بیلنس نہیں ہے تو ڈیفنیٹلی پی ایم سی کو یہاں اپنا رول پلے کرنا ہوگا موسیقی